بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہستے مسکراتے گاتے گنگناتے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں جو ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ہے ریورسیبل رییکشن این ڈائنامک ایکولیبریم ہم نے کلاس نائٹ کی ساری کمیسٹری ختم کر لی کلاس ٹین کی کمیسٹری ہم نے سٹارٹ کر لی ہے کلاس ٹین کی کمیسٹری کا جو فرس ٹاپک چیپٹر ہے وہ ہی کمیکل ایکولیبریم کمیکل ایکولیبریم کا جو فرس ٹاپک ہے وہ ہے ریورسیبل رییکشن این ڈائنامک ایکولیبریم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ ریورسیبل ایکولییکشن بیسیکلی کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کمیکل رییکشن کو ڈیفائن کر لیں گے پھر ریورسیبل اور اریورسیبل رییکشن کیا ہوتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے پھر ہم پڑھ لیں گے کیمیکل ایکولیبریم کے بارے میں کیمیکل ایکولیبریم کیا ہے ڈائینامک ایکولیبریم کیا ہے یہ اگر ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو آپ کو ریورسیبل ریاکشن انڈائینامک ایکولیبریم کا کونسپٹ نہ صرف کلیر ہو جائے گا بلکہ آپ کو یہ ہم یہی پہ یاد کروا کی جائیں گے اور جب ہم اسے اگزمپلز اور گرابز کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ کونسپٹ بلکل کریسٹل کلیر ہو جائے گا گیرنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں تو جواب ہمیں دیجئے گا شروع کرتے ہیں اپنے آج کا ٹوپے جو کہے ریورسیبل ریاکشن انڈائینامک ایکولیبریم دیکھیں ریورسیبل ریاکشن اور ڈائینامک ایکولیبریم کو سمجھنے سے پہلے آپ اس کے توڑے جو بیگراؤنڈ میں جو کونسپٹس آتے ہیں آپ وہ سمجھ لو سب سے پہلے آپ سمجھ لو کہ کیمیکل ریاکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں جب بھی ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں کیمیکل ریاکشن کو سمجھنا چاہیے پھر ہم فارورڈ، بیک ورڈ، ریورسیبل ریاکشن اور اڈریورسیبل ریاکشن کی بات کریں گے دیکھیں جب ہمارے پاس دو سے زیادہ سبسٹانسز ایک دوسرے کے ساتھ ریاکشن کر کے پروڈکٹ بنا لیتے ہیں تب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس کیمیکل ریاکشن ہو گیا سمپلی اگر میں آپ کو کہوں جب ہمارے پاس کوئی کیمیکل چینج اکر ہو جائے تب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک کیمیکل ریاکشن اکر ہو گیا اچھا اب کیمیکل چینج ہمارے پاس کس طرح ہوگا کیمیکل چینج ہمارے پاس اس طرح اکر ہوگا جب ہمارے پاس ریاکٹنٹ مولیکیول دو یا دو سے زیادہ ریاکٹنٹ مولیکیول لیت سپوز اے نے بی کے ساتھ ریاکٹ کر کے ایک پروڈکٹ سی بنا لیا اب یہ اے اور بی ایک دوسرے کے ساتھ ریاکٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ریاکٹنٹ کہلائیں گے اور یہ ہمارے پاس پروڈکٹ کہلائیں گے so we can define a chemical reaction as a reaction in which two or more substances reacts in form a product molecule is called chemical reaction ایک chemical reaction ہمارے پاس وہ reaction ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس دو سے سیادہ substances reactant molecule ایک دوسرے کے ساتھ ریاکٹ کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس ایک پروڈکٹ بنا لیتے ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک chemical reaction ہو گیا اس کی اگر definition میں آپ کو لکھ کی بھی دے دیتا ہوں کہ win 2 win 2 or more reactant molecule or win 2 or more یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ reactant substances کی جگہ اگر ہم reactant molecules لکھ لے تو اور بھی مطلب classic لگے گا توڑا اچھا لگے گا win 2 or more reactant molecule molecule reacts in form a product if car chemical reaction chemical reaction ہمارے پاس وہ process ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ reactant molecule ایک دوسرے کے ساتھ react کر کے ایک product molecule یا more product molecules بنا لیتے ہیں تب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک chemical reaction ہو گیا chemical reaction کا concept clear ہو گیا آپ کو اچھا اب پھر دو طرح کی chemical reactions ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسا chemical reaction ہوتا ہے جو forward بھی اکر ہوتا ہے اور backward بھی اکر ہو سکتا ہے اس طرح کے chemical reactions کو ہم reversible reaction کہتے ہیں جبکہ اس میں کچھ reactions اس طرح ہوتے ہیں جو صرف forward اکر ہوتے ہیں backward نہیں جاتے اس طرح کے reactions کو ہم irreversible reaction کہتے ہیں اب ہم نے اوپر اس کی example لے لی صحیح ہے اچھا let's suppose ہم ہمارے پاس اے نے بی کے ساتھ react کر کے product c بنا لیا اب یہ c product اس طرح ہے کہ یہ ایک stable product ہے اور یہ ہمارے پاس backward واپس a b میں convert نہیں ہو رہا اس طرح کے reaction کو ہم irreversible reaction کہیں گے جبکہ اگر کوئی reaction let's suppose c ہمارے پاس واپس dissociate ہو کے a اور b میں واپس dissociate ہو رہا ہے so اس طرح کے reaction کو ہم reversible reaction کہیں گے اگر ہم صرف اس کے types کی بات کریں تو اس کی basically main two types ہیں the first type is irreversible irreversible reaction اس کے جو first type ہے وہ ہے irreversible reaction اس کی اگر ہم definition کریں so it is a reaction which only takes place in forward direction it is a reaction which only takes place in forward direction یہ صرف ہمارے پاس forward direction میں ہوگا مطلب a اور b react کر کے c بنائیں گے c واپس dissociate نہیں ہو سکتا اس میں دیکھیں اس کی اگر ہم representation کریں تو اس کو ہم represent کرتے ہیں اس کی اگر ہم representation کی بات کریں تو اس کو ہم ایک single headed arrow سے represent کرتے ہیں اس کو ہم اس طرح represent کرتے ہیں اس کی representation ہم اس طرح کرتے ہیں اس کی اگر example میں آپ کو دوں magnesium نے hydrochloric acid کے ساتھ react کیا magnesium جو ہمارے پاس ہو لیا اس نے hydrochloric acid HCl کے ساتھ react کیا جو کہ ہمارے پاس ایک aqueous ہے ہمارے پاس magnesium chloride بنا لیا اور H2 gas ہمارے پاس یہ aqueous ہو گیا H2 gas ہمارے پاس یہاں پہ release ہو گیا اچھا یہ reaction ہمارے پاس forward occur ہوگا یہ magnesium chloride یہ magnesium chloride اور hydrogen دوبارہ react کر کے واپس magnesium اور HCl میں convert نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ H2 gas is a gas ہمارے hydrogen یہاں پہ is a gas release ہو گیا اور یہاں mgcl2 رہ گیا اب یہ mgcl2 واپس اس طرح react نہیں کر سکتے اور یہ reaction ہمارے پاس جیسے ہی سارا کا سارا magnesium ہمارے پاس consume ہو جائے گا یہ reaction ہمارے پاس stop ہو جائے گا یہ reaction ہمارے پاس ختم ہو جائے گا جب magnesium کی concentration ختم ہو جائے گی we can say that reaction will stop when all magnesium is used جب تمام سارا کا سارا magnesium ختم ہو جائے تب ہمارے پاس یہ reaction ختم ہو جائے گا مطلب پھر یہ product واپس magnesium اور HCl میں convert نہیں ہو سکتے آپ کو یہ concept سمجھ آ گیا ہوگا مطلب reverse occur نہیں ہو رہا اس طرح کی reaction جو صرف forward direction میں occur ہوتے ہیں اس طرح کی reaction کو ہم irreversible reaction کہیں گے on the other hand اس کی جو دوسری type ہے reactions کی وہ ہے reversible 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 reaction reversible reaction ہمارے پاس وہ reactions ہوتے ہیں جو forward بھی occur ہوتے ہیں اور backward بھی occur ہوتے ہیں اس کی اگر ہم definition کریں reversible reactions are type of reaction which take place in forward direction as will as in reverse direction so reaction which take place in forward forward as will as as will as in reverse direction یہ اسی reactions ہوتے ہیں جو ہمارے پاس forward بھی occur ہوتے ہیں اور backward بھی occur ہوتے ہیں اس کی example اگر میں آپ کو دوں تو سب سے پہلے اس کی representation پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی example کی طرح آتے ہیں اس کو ہم double half headed arrow سے represent کرتے ہیں اس کو ہم double half headed arrow سے represent کرتے ہیں مطلب reaction ہمارے پاس forward بھی جا رہا ہے اور reverse بھی occur ہو رہا ہے سو اس کو ہم forward اور backward اس طرح double half headed arrow سے represent کرتے ہیں اس کی اگر example میں آپ کو دوں let's suppose ہم نے mercury oxide کو لیا ہوا ہے ایک close کیا کہتے ہیں test tube میں یہ ایک close test tube ہو گیا ہمارے پاس let's suppose یہ ایک close test tube ہو گیا یہ ایک close test tube ہو گیا ہمارے پاس اس میں ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے اس میں یہاں پہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے mercury oxide کو اور اس کو ہم نے heat کر دیا یہاں پہ اس کو ہم نے اسے ہم کیا دے رہے ہیں heat اس کو ہم heat دے رہے ہیں سو یہی مگنیشم یہ جو mercury oxide ہے mercury oxide ہمارے پاس کس چیز میں convert ہو جائے گا mercury mercury میں جو کہ liquid form میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس O2 gas میں convert ہو جائے گا اچھا mercury oxide ہمارے پاس جب ہم نے اسے ہیٹ کیا تو ہمارے پاس mercury اور oxygen میں یہ separate ہو گئے اب نہ mercury اس close test tube سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی oxygen اس close test tube سے باہر جا سکتا یہ ہی mercury اور oxygen دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ریکٹ کر لیں گے اور ہمارے پاس product واپس mercury oxide بنا لیں گے سو ریکشن ہمارے پاس forward بھی اکر ہو رہا ہے اور backward بھی اکر ہو رہا ہے اس طرح کی reactions کو ہم کہتے ہیں reversible reaction which can take place in both forward direction as well as in backward direction such type of reactions are called reversible reactions اچھا initially ہمارے پاس initially ہمارے پاس اس طرح ہوگا کہ ہمارے پاس جو rate of forward reaction ہوگا the rate جو forward reaction کا rate ہوگا جو forward reaction کی speed ہوگی وہ high ہوگی کیونکہ ہمارے پاس initially ہمارے پاس صرف mercury oxide present ہوگا اس کی concentration زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا rate of forward reaction high ہوگا پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس product molecules بنتے جائیں گے مگنیج جو مرتری ہے اور oxygen ہے یہ وقت کے ساتھ بنتا جائے گا بنتا جائے گا initially ہم بات کر رہے ہیں so rate of backward reaction جو ہمارے پاس ہے وہ low ہوگا initially ہمارے پاس rate of forward reaction زیادہ ہوگا اور backward reaction low ہوگا پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر product molecules بنتے جائیں گے product کی concentration بڑھتی جائے گی تو ہمارے پاس جو rate of backward reaction ہے وہ بڑھتا جائے گا اور rate of forward reaction کیونکہ اس کی concentration کم ہو رہی ہے تو rate of forward reaction کی rate of forward reaction وہ کم ہوتا جائے گا اور rate of backward reaction زیادہ ہوتا جائے گا ایک سٹیج ایسا آ جائے گا جب ہمارے پاس rate of forward reaction forward reaction جو ہوگا وہ برابر ہو جائے گا rate of backward reaction کی جب ہمارے پاس rate of forward reaction rate of backward reaction کے برابر ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اس سسٹم نے ایک dynamic equilibrium حاصل کر لیا یہ سسٹم ہمارے پاس ایک chemical equilibrium state میں آ گیا اچھا اس کی مطلب جب ہمارے پاس let's suppose یہ ہمارے پاس mercury oxide ہے اس کے forward reaction ہمارے پاس ہمارے پاس mercury اور oxygen انگیز بن رہا ہے اور backward بھی ہمارے پاس ہی ہو رہا ہے جب ہمارے پاس dynamic equilibrium حاصل ہو جاتا ہے تب ہمارے پاس let's suppose اگر ایک second میں ہمارے پاس پچاس molecules mercury oxide کے dissociate ہو کے mercury اور oxygen بنا رہے ہیں تو ایک ہی second میں ہمارے پاس یہ mercury اور oxygen ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اور ہمارے پاس پچاس mercury oxide بنائیں گے مطلب جو product ہے جو rate of forward reaction ہے rate of backward reaction کے برابر ہو جائے گا اس stage پہ ہمیں اس طرح لگے گا کہ reaction stop ہو چکا ہے مطلب مزید نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا ہوتا اس طرح ہے rate of forward reaction rate of reverse reaction کے برابر ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو reactant ہے reactants ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کی concentration اور جو product ہے اس کی concentration کی جو ratio وہ constant رہتی ہے اس طرح کے system کو ہم کہیں گے کہ system ہمارے پاس ایک equilibrium میں ہے اب equilibrium اور اور equilibrium کی طرف آتے ہیں یہ دونوں systems جو equilibrium اور dynamic equilibrium ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اب اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ ایکسپلین کر دوں گا آپ کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ dynamic equilibrium میں ہم کس چیز پر فوکس کرتے ہیں اور chemical equilibrium میں کس چیز پر فوکس کرتے ہیں حالانکہ چیزیں دونوں سیم ہی ہیں کافی closely related ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ساف کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ chemical equilibrium is the consequence of a dynamic equilibrium chemical equilibrium is the consequence consequence of a dynamic equilibrium جو ہمارے پاس chemical equilibrium حاصل ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس dynamic equilibrium کی وجہ سے ہی حاصل ہو رہا ہے یہ dynamic equilibrium اور chemical equilibrium ایک ہی چیز ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ chemical equilibrium is a dynamic equilibrium لیکن اس میں صرف تھوڑا فرق ہے دیکھیں جو chemical equilibrium ہے اس میں mainly ہم concentration پر فوکس کرتے ہیں اگر chemical equilibrium کی ہم definition کریں so it is a type of reversible reaction in which the concentration of reactant and product do not change with the passage of time اگر ہم external factors کو change نہ کریں مطلب اگر ہم external factors such as pressure temperature concentration of reactants this if we change then chemical equilibrium کو اس طرح reactants reactants and product products do not change for example a a b reactant a b reactant and product a b and and this this is the rate of forward reaction or rate of reverse reaction so we can say that chemical equilibrium is the consequence of a dynamic equilibrium this dynamic equilibrium example is the consequence of a dynamic is a state of a reversible reaction in which the concentration of reactant and product do not change with passage of time chemical equilibrium in which the concentration of reactant and product do not change with the time is called chemical equilibrium we focus on dynamic equilibrium dynamic equilibrium we focus on concentration on equilibrium rate of forward reaction or rate of backward reaction we basically focus on we basically focus focus on rate of forward 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 and reverse reaction we focus dynamic equilibrium rate of forward and reverse reaction is the rate of forward reaction where the rate of forward reaction is equals to the rate of backward backward reaction and the ratio of concentration and the ratio of 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 reactant and products remains constant so we focus on forward or backward reaction we focus on dynamic equilibrium and backward reaction we say and that we can see that chemical equilibrium is the consequence of dynamic equilibrium which has done been so we can say that chemical equilibrium is a dynamic equilibrium equilibrium which is dynamic equilibrium is two examples you can clear we have one 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 two one one two two one the two five two two five two two five two 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 three three five two one three چینج ہوتی ہے اور نہ ہی پرادکٹ کی ہمیں اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ بالکل ریکشن رک گیا ہے لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے مطلب فورسز دونوں طرف سے لگ رہے ہیں فارورڈ ریکشن بھی ہو رہا ہے اور بیک ورڈ ریکشن بھی ہو رہا ہے لیکن فارورڈ اور بیک ورڈ ریکشن ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس ہوتے ہیں تب ہی ہمارے پاس اس کی کونسنٹریشن میں کوئی چینج نہیں آتا ایک اور ریکشن ایکزمپل میں دیتا ہوں آپ کو اس سے آپ کو dynamic equilibrium کا concept اور بھی clear ہو جائے گا let's suppose ہمارے پاس ایک close container ہے یہاں پر ہمارے پاس پانی پڑا ہوا ہے یہ آپ نے evaporation اور condensation کا پینامینا پڑا ہے class 9 میں صحیح ہے اچھا یہ water vapors ہے یہ water کیا ہے liquid form میں موجود ہے liquid form میں اچھا کچھ دیر بعد یہ vapor ہمارے پاس evaporate ہونا شروع ہو گئے صحیح ہے شروع شروع میں ہمارے پاس rate of evaporation زیادہ ہو رہی ہے اس سے صرف rate of evaporation ہو رہی ہے اب کچھ دیر بعد یہی water molecule جو gaseous form میں convert ہوئے ہیں واپس condense ہو کے liquid میں آ جائیں گے شروع میں rate of evaporation زیادہ ہوگی rate of condensation کم ہوگی لیکن ایک stage ایسا آ جائے گا جب rate of evaporation rate of condensation کے برابر ہو جائے ہو جائے گی مطلب اگر تین molecule evaporate ہو رہے ہیں تو تین molecules condense ہو رہے ہیں تب ہم کہیں گے کہ system ہمارے پاس equilibrium میں ہے اور forward اور reverse reaction دونوں same ہی speed سے ہو رہے ہیں مطلب تین molecule evaporate ہو رہے ہیں تو تین molecule condense بھی ہو رہے ہیں اس طرح کے equilibrium کو ہم dynamic equilibrium کہیں گے ہم کہیں گے کہ system ایک equilibrium state میں ہے اور system ایک dynamic equilibrium state میں ہے اچھا اب آپ ٹاپک کی طرف آ جائے ہیں reversible reaction in dynamic equilibrium آپ reversible reaction کو بھی آپ نے سمجھ لیا اور dynamic equilibrium کو بھی آپ نے نہیں ڈیٹیل سے سمجھ لیا اب اسے ایک گراپ سے شو کرتے ہیں ایک گراپ اور ایک اور اچھا سا example اس میں پڑھتے ہیں پھر آپ کو یہ concept یاد کرنے کی بلکل ضرورت نہیں اور پھر بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لے اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولے سہی ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں آپ سبسکرائب بھی نہیں کرتے اچھا اسے مٹھاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب آتے ہیں graphical representation of dynamic equilibrium and its example اس dynamic equilibrium کے ہم graphical representation پڑھیں گے examples کے ساتھ دیکھیں let's suppose ہمارے پاس ایک reactant ہے A اور B انہوں نے ایک دوسرے کے ارثات react کیا اور ہمارے پاس product بنا لیا C اور D initially شروع شروع میں جب reaction ہمارے پاس start نہیں ہوا تب جب ہمارے پاس صرف only reactions موجود تھے تو ان کی concentration ہمارے پاس maximum تھی اور product کی concentration ہمارے پاس zero ہے ظاہر ہے reaction شروع نہیں ہوا ابھی تک so initially ہمارے پاس اس کی concentration maximum ہے اور اس کی concentration zero ہے جب وقت مطلب ہم نے reaction start کیا تو ہمارے پاس جو forward reaction ہے اس کی جو speed ہے اس کا جو rate ہے وہ high ہوگا اور اس backward reaction کا جو speed ہے وہ low ہوگا جو اس کا rate ہے وہ low ہوگا اچھا جب time بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا let's suppose یہاں پر ہمارے پاس reaction کا جو یہ ہم نے ایک graph لیا ہوا ہے یہاں پر جو y axis ہے یہ ہمارے پاس rate کو شو کر رہا ہے اور x axis پر ہم نے time کو لیا ہوا ہے شروع میں ہمارے پاس جب ہمارے پاس توڑا تھا time ہوا ہے یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس اس forward reaction کا rate یہاں پر ہے اور اس backward reaction کا rate یہاں پر ہے so forward reaction کا rate یہاں پر اور backward reaction کا rate یہاں پر ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا جب جیسے ہی وقت بڑھتا جائے گا وقت جب وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو forward reaction کا جو rate ہے وہ decrease ہوتا جائے گا let's suppose یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس جو forward reaction کا rate ہے وہ یہاں پر ہے اور backward reaction کا rate یہاں پر ہے یہ gap کیا ہوا ان کے درمیان جو gap ہے وہ کم ہو کے یہاں پر آ گیا وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ہے اب جب مزید وقت گزرا تو ہمارے پاس جو forward reaction ہے وہ slow ہوتا جا رہا ہے اور backward reaction ہمارے پاس high ہوتا جا رہا ہے ایک stage ایسا آ جائے گا جب ہمارے پاس یہ جو rate of forward reaction ہے یہ time ایک time ایسا آ جائے گا یہاں پہ جب ہمارے پاس rate of forward reaction rate of reverse reaction کے equal ہو جائے گا شروع میں ہمارے پاس rate of forward reaction high تھا rate of backward reaction low تھا وقت کے ساتھ ہمارے پاس rate of forward reaction low ہوتا جا رہا تھا اور rate of backward reaction high ہوتا جا رہا تھا ایک سٹیج ایسا آ گیا جہاں پر ہمارے پاس rate of forward reaction اور rate of reverse reaction برابر ہو گئے اس سٹیج پر ہم کہیں گے کہ سسٹم نے dynamic equilibrium حاصل کر لیا forward reaction کے اگر ہم definition کریں تو اس کی definition کچھ یوں ہوگی کہ the conversion of reaction to product per unit time is called forward reaction while backward reaction can be defined as the conversion of product back into reactance per unit time مطلب وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کتنے molecule reactant کے molecule product میں convert ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس rate of forward reaction کو شو کریں گے اور کتنے molecules ہمارے پاس product سے واپس reactant میں convert ہو رہے ہیں with respect to time time کو مدیدر اظر رکھتے ہوئے کتنے molecules ہمارے پاس product سے واپس reactant میں convert ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس backward reaction کو شو کریں گے so it is a simple definition of the forward reaction and backward reaction i hope آپ کو reversible reaction کی سمجھ آگئی ہوگی اور dynamic equilibrium کی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو توڑا نمبہ ہو گیا ہوگا لیکن ویڈیو نمبہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا concept بالکل کلیر ہو جائے اب اگر آپ مطلب آپ کو توڑی سی بھی انگلیش آتی ہوگی تو آپ اس reversible reaction اور dynamic equilibrium سے related جو بھی سوالات ہیں جو grade 10 تک ہے وہ آپ کھل کر سکتے ہو i hope آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ابھی بھی مسئلہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور باقی ہستے رہیں مسکراتے رہیں دلوں کا خیال رکھیں خوشیہ وانٹے اللہ حافظ